بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں امار فوڈ سیکریٹس دوستو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست پشاور کی مشہور نمکین گوشت کی ریسپی لے کے آیا ہوں بہت ہی کمال کی ریسپی ہے بہت ہی زبردست بنتی ہے بہت ہی کم مسالوں میں بنائی جا سکتی ہے اور یہ ریسپی خاص طور پر بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور بہت زیادہ شوک سے بنائی جاتی ہے تو یہ مجدار سی ریسپی ہم کیسے بنائیں گے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ایک پریشر ککر میں ہم نے ایک کپ کوکنگ آئل کا گرم کیا ہے اور اس میں ہم نے دو چمچ لیسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر لیا ہے اور اس لیسن ادرک کے پیسٹ کو ہم نے یہاں پر تقریباً تیسے پینتیس سیکنڈ تک ہی صرف فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک کلو ہمارے پاس بیف کا گوشت ہے وہ اس میں ہم نے ایڈ کر لینا ہے آپ اسے میٹر میں بنا سکتے ہیں تو اس بیف کو ہم نے یہاں پر لیسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ گوشت میں جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو کانڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو بہت سانی ملتا رہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہاں پر ہم نے اس گوشت کو آٹھ سے دس منٹ تک اس میں اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے تو اب ہم یہاں پر اس میں شامل کریں گے ہمارے پاس تین درمیانے سائز کے ٹیمارٹر ہیں جنہیں ہم نے چھیل لیا ہے اور دو سے تین سبز مرچ ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور ایک چمچ ہم نے اس میں نمک کا ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں اور آدھا چمچ ہم نے اس میں کالی مرچ کا ایڈ کیا ہے دوستو اس ریسیپی میں جو ٹیمارٹر ہیں وہ بعض جگہوں پر اس میں شامل کیے جاتے ہیں اور بعض جگہوں پر بغیر ٹیمارٹر کے ہی یہ ریسیپی بنائی جاتی ہے آپ اگر ٹیمارٹر پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں ٹیمارٹر شامل کر لیں اگر نہیں پسند کرتے تو آپ اسے سکپ کر دیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ جو ہم نے مسالے ٹیمارٹر اور مرچیں اور نمک اور کالی مرچیں اس میں شامل کی تھی وہ اچھے سے اس میں مکس ہو چکی ہیں اچھے سے مسالہ ہمارا ریڈی ہے اور اب ہم نے یہاں پر اس میں آدھا گلاس پانی کا ایڈ کیا ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے ڈھک کر تقریباً پندرہ منٹ کا اس پہ ویٹ لگا دینا ہے تو الحمدللہ یہاں پر دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور گوشت ہمارا اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹ فل ہمارا گوشت ریڈی ہے دوستو اگر آپ پندرہ منٹ کا ٹائم لگائیں اور اس کے بعد آپ کھولیں تو اس میں پانی ہو تو آپ اسے مزید پانی سے سات منٹ تک پکا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو الحمدللہ اب ہمیں سے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹ فل یہ ہماری ریسپی ہے دوستو آپ نے اس عید پر اس ریسپی کو ضرور اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو بنا کے دینا ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ ریسپی بنائی تو یہ کیسی بنی تو یہ دیکھیں الحمدللہ بوٹی کتنی نرم اور کتنی جوسی ہے کتنے آرام سے ٹوٹ رہی ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ